بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے پاس ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں اور یہ بڑی آسان ریمیڈی ہے اور یہ موسم کے لحاظے ہیں مونسون کے موسم میں بال بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں ڈرائنیس ہو جاتی ہے فریزی ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کے ٹوٹتے بہت ہیں ہیر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا ہیر پیک ہے جو بہت ایزی آپ کے کچن میں سے مل جائے گا اور آپ کے پاس سائی چیزیں کچن میں ہی اویل ہوگی کیونکہ جو نیچرل جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی سائی فیکٹ نہیں ہوتا یہ آپ کے بالوں کے لئے نقصان دے رہی ہوتی ہیں اور آپ کو فائدہ ہی پہنچتا ہے میں آپ کے لئے ایسی چیپ کے لئے آتی ہوں وہ چیز شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو آپ کے کچن میں موجود ہو آپ کے لئے ایزی بھی ہو اور آپ اپنی مصروفی زندگی میں سے اپنی زندگی مصروفیات میں سے آرام سے ٹائم نکال سکیں بچوں کے ہیر فال ہوتا ہے بچوں کو ٹینشن ہونے لگتی ہے بہت زیادہ کہ بال گر رہے ہیں لیکن یہ مونسون میں گرتے ہیں ہر سال مونسون میں ایسا ہی ہوتا ہے بال گرتے ہیں لیکن آپ کے اگر ہنڈرٹ بال ہیں مطلب کہ روز کے سو بال ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی مستہ نہیں ہے اگر سو سے زیادہ بال ٹوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بالو کیئر کرنی شروع کرنی چاہیے اس کیلئے میں بڑی آسان ٹی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کے لئے اس میں شامل کرنے لگی ہوں دہی یہ میں نے دہی نہیں آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ کو ٹوپ ٹیبل سپون کر لیں میرے بال لبے ہیں اس نے میں نے ٹی ٹیبل سپون کر لیا ٹی ٹیبل سپون میں نے یہ دہی لیا یوگرٹ جسی کہتے ہیں آپ اس کو آرام سے یوگرٹ لیں اور اس کو فریج سے باہر نکال کے لگے آپ کو فریج میں پڑی ہوئی ہے اس کو فریج سے باہر رکھیں کیونکہ فریج میں پڑی ہو تھنڈی ہوگی تو اس کے زیادہ افیکٹ نہیں آئیں گی جتنے نورمال تیمپریچر کے آئیں گے آپ اس کو آدھر گھنٹا پہلے باہر نکال کے لگے اس کا تیمپریچر نورمال ہو جائے گا اس میں پھر آپ نے شامل کرنا ہے یوگرٹ میں ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ میں آپ نے یہ ہے ہنی ہنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں جو ہنی ہے اس کی کیا ہی خصوصیات ہیں جس میں میرے نبی پاک نے کہا دیا کہ شہر میں شفاہ ہے تو پھر کیا بات ہے شہر کی اس کو کھائیں لگائیں یہ حد لحاظ سے پہلے فٹ ہے میں پاس یونگ سوالوں کا ہے آپ نے پھر اس میں میں نے ون ٹیبل سپون شامل کرنا ہے ہنی ہنی آگے پاس کسی بھی کم پھنی کا ہے بیسٹ ہے گاؤں کا ہے آپ ہنی میں ہنی ایڈ کر لیا اب اس میں اس سب سے آسان انگیڈیٹ میں یوز کرنے لگی ہوں سب سے آسان وہ ہے کوکوناٹ آئل سب سے آسان مل جائیں گے آپ کو آسان مل جائیں گے میں پاس یہ پیارشوٹ کا ہے یہ اپنے بالوں کی لیند کے ساب سے کہہ سکتے ہیں 3 ڈیبل سپون یوگٹ ہے 1 ڈیبل سپون چہر ہنی اور 1 ڈیبل سپون میں نے لگی اس میں کوکوناٹ آئل آپ کی مرضی ہے 2 ڈیبل سپون بھی لے سکتے ہیں بالوں کی لیند کے لیاز سے میں اس میں 2 ڈیبل سپون جوز کرنے 2 ڈیبل سپون کوکوناٹ آئل 2 ڈیبل سپون ڈالا اس میں اب ان تینوں کو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لیا اب اس کو مکس کرنے کے بعد تینوں کو مکس کرنے کے بعد اپنے بالوں کی جلد پر لگائیں جو اس کا پاکے بالوں کی سکین سکیل پر ہے اس میں آپ نے یہاں فنگر سے یہاں پر سارا اسکل لگانا ہے سائے سکین پر اپنے بالوں کی اور جو مٹیئر پچے گا آپ نے اس کو اپنے بالوں کی لیندھ میں لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد اپنے بالوں کو فولڈ کر لیم فولڈ کر لے والوں کو کور کر لیں آپ کے پاس ہیئر کے پہ ممکس کر لیں نہیں ہے تو پلاستی پک سے کور کر کر لیں ایک گھنٹہ کافی ہے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ دو گھنٹہ بھی رکھ لیں لیکن ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ اپنے والوش کریں گے آپ کے بالوں کا شاندار زلٹ آئے گا بالوں میں شائنیم بھی آئے گی کہ بالوں کی گروت پہ اچھے ہوگی آپ کا ہیر فال بھی کم ہو جائے گا اور ڈرائی نیس بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ہفتے میں کم از کم ایک بار لازمی کریں گے پس ٹائم میں تو دو دفعہ لازمی کریں گے اگر نہیں ٹائم تو ہفتے میں ایک بار لازمی کریں کوئی سائی فیکٹ نہیں ہے بہت شاندار رزلٹ ہیں آپ مجھے کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو میری ٹپ کیسی لگی اور آپ کو اس کا رزلٹ کیسا آیا بالوں پر ٹائی کرنے لگانے کے بعد بال بہت شائنی ہو جائیں گے آپ مجھے اپنے کمیٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کو بٹن بھی دبائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ